قازم کو میں نے گاڑے کی چابی دے دی ہے سورج دلتا جا رہا ہے سورج دلتا جا رہا ہے موسم زبردست ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں تو کانٹے لگے رہے ہیں بڑے بڑے چھو ماتر ہیں ماشاءاللہ ہم نواب ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کس جگہ سے مانا کہ یہ سنسان گھڑی ایک سکت قڑی ہے مانا کہ یہ سنسان گھڑی ایک سکت قڑی ہے لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک گھڑی ہے لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک گھڑی ہے حمد کرو حمد کرو جینے کو تو اب ایک عمر پڑی ہے میں تیرے دل میں سمجھاؤں کچھ کیا نہ پاؤں دوسے میں کچھ سننا کھاں تو لوگوں کی پرزور فرمائش پہ this is day one for our vlog اور ابھی ہم گوش لینے جا رہے ہیں یہ ہمارے دوست کازم علی ساتھ میں ہے اور صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے مارکٹ بند ہونے میں کازم بھائی یہ دروازہ کھول ہے ہم اپنی گاڑی کی طرف روان دوان صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے ہمارا مارکٹ بند ہونے میں اور ہمیں گوش لینا ہے کل بھی سنڈے ہے تاکہ ہم گھر میں کوئی کڑھائی شڑھائی بنا سکیں کازم کو میں نے گاڑی کی چابی دے دی ہے اسے یہاں کے راستے پتہ ہیں تو ہم جلی سے گوش لینے چلتے ہیں سورج دھلتا جا رہا ہے موسم زبردست ہو گیا ہے ملون کا ملون کی شامیں بہت رنگید ہیں بہت سر موسم ہے اور اب ہم اپنے مارکٹ کی طرف سے دعا کرے بس ہمیں گوش مل جائے تاکہ ہم تھوڑا کڑھائی شڑھائی بنا سکیں کازم کتنی بھوک لگ رہی ہے آپ کو on a scale of 1 to 10 I would say 11 11 اتنی بھوک آپ نے تو گھا تھا آج ہم فش لے کر آئیں گے اور فش بنائیں گے تو آپ لوگوں کو نوٹھا ہے انی تائم پر چھوٹیاں بنا دیں گے یہاں کے شریف ہیں دیکھیں کتنی الگ طریقے کی شیف یہاں کے شریف کسٹر ڈاپلے سے کہتے ہیں اور یہ بڑا ہی مشہور فروٹ ہے جو دنیا بھر میں پرس ورل کانٹریز میں کھائے جاتا ہے یہ ہے ڈراغن فروٹ یہ بھی بڑا نکھا فروٹ ہے وائٹ ریڈش اس کا نام ہے اور بھی کسی اس طریقے سے لگتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو کانٹے لگے گئے ہیں اگر آپ اس کو ٹاکس کرتے ہیں تو اس کو سکن گوہ خارد ہے اس کو مندرینز کہتے ہیں لیکن ایسا مندرین ہم نے کہیں پردین ہوگا کتنے بڑے بڑے تمارٹر ہیں ماشاءاللہ آسٹریلیا تمارٹر کتنے بڑے ہیں کازم بھائی یہ آئس کریم مجھے بہت پسند ہے اس میں پینٹ بٹر ہے اور چوکلیٹ کے ساتھ بڑے مزیگی ہوتی ہے انشاءاللہ ابھی ہم کھائیں گے تو آپ کو کازم صاحب آپ نے یہ آئس کریم پہلے ٹرائے نہیں کری نا تو یہ آئس کریم ہم ٹرائے کریں گے اور پھر ہم اس کا ریبیو بھی بنائیں گے ہم نے یہ گوش وغیرہ لے لیا ہے صرف پانچ میں ہم لوگ پہنچے اور ہم نے گوش پکل رہی ہے اب ہم جا رہے ہیں کھوڑز روٹیاں وغیرہ لینے اور دوسری گروسی کا سمان لینے تاکہ کڑائی شڑائی اور دنشوں میں بہت ہم نے سمان لے لیا ہے بہت بارش رہی ہے ملون میں اور اب ہم اپنی گاڑی کی طرف رواں دواں ہیں گاڑی نکالیں گے اور گھر کی طرف چلیں گے خانہ بنائیں گے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے آج میں یہ ہے بھائی ہماری گاڑی اور کازم صاحب ہماری گاڑی کی ٹکی کے اندر سمان رکھ رہے ہیں تو بس سمان اس طرح سیٹ کر رہے ہیں کہ ہم جائیں اور سمان دوسری چیزوں میں گریں کہ ہماری گاڑی کی ٹکی پن سپر اچھی بات ہے کہ ہر بندہ یہاں پر سپر مارکش اپنی پولی نے اپنی گناہ پر رکھتا تو یہ پولی ہم اس کو اپنی جگہ پر رکھنی ہے اور ہم اپنی گاڑی بھی طرف رہا دواں ہوں گے شاہدہ خاندین اوزاد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کیا حال ہے ہم نواب ہیں اور ہم کیریت کس جگہ سے کس جگہ سے کبھی سکھر کے نواب ہیں ہم سکھر کے نواب ہیں اور پہنٹو کے نواب ہیں میرے ہیں میرے ہیں ہم آپ جو زیادہ کیا ٹک ہے سالو بھائی ہمارا خانہ چاہارا ہے یہ کاجم س proc.. کاجم مانگی صاحب سکھر کندس روت کاجم بھائی یہ کھا کہتا ہے کہ دیا ہے میں بہت بہت بلد ہے کڑائی کڑائی ہوکے ہیں خمس چھوڑ کے ہیں صاحب میں روٹیاں ہوکے ہیں ملتی آفار کرتے ہیں وہ ٹیبل شیمیل صاحب کرتے ہیں خوک شوک اپنے اس کو بھی نہیں ہے ناہین صاحب کو ٹیبل شیمیل صاحب کرو تاکہ ہم تھوڑا سا کھانا منا سہی ترہاں کھاپایں